ویورز آج کل مہنگائی اور کرنسی کے ڈی ویلیو ہونے کا بہت شور شرابہ ہے تو اسی بات کو مدن نظر رکھ کر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں کہ کرنسی زیادہ چھاپنے سے کرنسی کی قیمت کم کیوں ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی مہنگائی میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے تو ویورز پہلے ایک فارمولہ ذہن شین کر لیں رصد اور طلب یا سپلائی یا ڈیمانڈ کا فارمولہ یعنی جتنی سپلائی زیادہ ہوگی چیز کی قیمت کم ہو جائے گی کیوں؟ کیونکہ ڈیمانڈ تھوڑی تھی اور جس چیز کی سپلائی کم اور ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اس کی قیمت بڑھ جائے گی یہ ایک فطری عمل ہے اور تجارت میں اس کا بڑا رول ہے آج کی ویڈیو میں ہمیں سپلائی یا ڈیمانڈ کا بہت ذکر کرنا پڑے گا اس لئے اسے آپ ذہن میں رکھ لیں ویورز بات شروع کرنے سے پہلے ذرا ترہیخ کے اوراک پر نظر ڈالتے ہیں کرنسی نوٹ کے آنے سے بہت پہلے انسان بارٹر سسٹم کے ذریعے چیزیں لیتا اور دیتا تھا اس سسٹم میں چیز کے بدلے چیز لے لی جاتی تھی مثلا کسی کے پاس گندم ہے اور دوسرے شخص کے پاس ڈال ہے تو وہ ڈال دے کر گندم لے لے گا اسی طرح موطلی چیزوں کے بدلے چیزیں لے لی جاتی تھی اور اب اگر یہاں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والا فرمولہ استعمال ہو تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر گندم بہت سے لوگوں کے پاس ہے اور ڈال صرف ایک شخص کے پاس ہے اور گندم والے تمام اشخاص ڈال لینا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ڈال کی ویلیو آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی اب ڈال والا تھوڑی ڈال کے بدلے زیادہ گندم کی ڈیمانڈ کر لے گا اور ہریدار زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ زیادہ گندم دے کر تھوڑی سی ڈال لے سکیں گے تو بیورز اب آجائیں بارٹر سسٹم سے آگے سونے کے سکوں کے زمانے میں انسان نے ترقی کی اور چیزیں اٹھا کر گھومنے سے جان شڑا لی اور سونے کا سکہ بنا لیا جیسے درم دینار وغیرہ اب سونہ بہت نایاب دھات تھی اسے نکالنا بہت مشکل اور محنت طلب تھا اور ہر کسی کی پہنچ میں نہیں تھا اس لیے سونے کے حساب سے چیزوں کی قیمت کا تیعن کیا جاتا تھا بیورز اب اگر ایک سونے کا درم ایک طولہ سونے کے برابر سمجھ لیا جائے تو آج کے دور میں اس سونے کے دینار کی ویلیو بڑھ چکی ہے نہ کہ ڈی ویلیو ہوئی ہے اگر آج کے دینار سونے کا ہی ہوتا تو سوچیں ایک دینار کی ویلیو کتنی بنتی اس کے بعد آیا کرنسی نوٹ کا زمانہ اور کرنسی نوٹ کے ساتھ ہی انسان کے زبون حلی کے دن بھی شروع ہو گئے اب کرنسی نوٹ کیا ہے ایک کاغذ ہی تو ہے ایک کاغذ کے ٹکڑے کو ہم کڑے دان میں پڑے دیکھتے ہیں لیکن ایک کاغذ کو جب روپے کا نام دے دیا جاتا ہے اور اسے گورنمنٹ جاری کر کے اس پر سو کا حنصہ لکھ دیتی ہے اور اس کاغذ کی ویلیو بان جاتی ہے تو وہ سو روپے آ ہے لیکن میور سوچنے کی بات یہ ہے کہ سو روپے گورنمنٹ کس حساب سے چھاپتی ہے شروعات میں جب کرنسی نوٹ نیا نیا آیا تو اس کاغذ کے ٹکڑے کو قیمت دی گئی تو اس کی قیمت سونے کے برابر رکھی گئی یعنی جتنے کرنسی نوٹ چھاپے جاتے تھے اس کے برابر سونا رزرو کیا جاتا تھا مویور دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے تمام ممالک کی معیشتیں زبو خالی کا شکار تھیں صرف امریکہ کی معیشت مضبوط تھی تمام ممالک نے امریکی ڈالر کو بیس رکھ کر اپنی اپنی کرنسی چھاپنے کا ارادہ کیا اور امریکہ نے بھی اس بات کا یقین دلایا کہ وہ ڈالر کو سونے کے رزروز پر رکھے گا جتنا ڈالر چھپے گا اس حساب سے سونا رزروز رکھا جائے گا لیکن 1973 میں امریکہ نے بغیر سونے کے رزروز کے ڈالر چھاپ لیا جسے تمام ممالک جنہوں نے ڈالر بیس کرنسی بنا رکھی تھی ان کو تشویش ہوئی کہ امریکہ تو زیادہ ڈالر چھاپ کر اپنا کرزہ خود اتار سکتا ہے جبکہ ہمیں ڈالرز میں کرزہ ادا کرنا پڑے گا امریکہ سے بات کی گئی اور امریکہ نے اس وقت کے سعودی فرما رواہ سے بات کر کے ڈالر کو تیل کی بیس پر کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ تیل کی تمام خرید و فروخت ڈالر پر ہوگی لیکن ویورز ایسا بھی نہ ہو سکا ڈالر تیل کی بنیاد پر بھی نہ چھپا گیا اور اس کے بعد سے آج تک سب کرنسیز سمیت ڈالر کے سب ہواں میں ہیں ڈالر صرف اس وجہ سے سٹیبل نظر آتا ہے کہ دنیا کا تمام کاروبار ڈالرز میں ہو رہا ہے پاکستان ہندوستان جب 1947 میں ازاد ہوئے تو انہیں بھی ڈالر بیس کرنسی بنانا پڑی اور اگر سرچ کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ 1947 میں روپیہ اور ڈالر کی قیمتیں آپس میں برابر تھیں ڈالر ایک روپے کے برابر تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں گرتے گئی تو ویور کرنسی کی تھوڑی سی تاریخ بیان کرنے کا مقصد اصل حقائق آپ تک پہنچانا تھا اور آپ کو اصل بات سمجھانے کے لیے پہلے بیک گراؤنڈ بیان کرنا ضروری تھا اب میرے حال میں آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ مہنگائی کیسے ہوتی ہے اور روپے کی قیمت کیسے کم ہو جاتی ہے تو ویور آج کے دور میں ہر ملک اپنی کرنسی چھاپتے وقت اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس کی پیداوار کتنی ہے اس کی مثال ایسے لی جا سکتی ہے کہ اگر کسی ملک میں پانچ ہی بشندے ہوں اور ان سب کے پاس سو سو روپے فیقہ سو تو تمام ملک کے پاس پانچ سو روپے ہوئے اور ملک میں اگر پانچ کلو چاول پیدا ہوتا ہو تو تمام پانچ بشندے سو روپے کے حساب سے ایک کلو چاول حرید لیں گے اب اگر حکومت پانچ سو روپے اور چھاپ لیتی ہے اب اگر حکومت پانچ سو روپے اور چھاپ لیتی ہے تو پیداوار تو وہی پانچ کلو چاول ہیں اب ہر بندے کے پاس سو کی بجائے دو سو روپے آگئے اور ہر بندے کے پاس دو سو سو روپے ہونے کی وجہ سے چاول کی قیمت دو سو روپے فیقہ ہو جائے گی اب یہاں ڈیمانڈ اور سپلائی والا فرمولہ استعمال کیا جائے تو بات اور واضح ہو جائے گی کہ جس چیز کی سپلائی زیادہ ہوگی اس کی قیمت کم ہو جائے گی تو چاول تو پانچ کلو ہی تھے روپے کی سپلائی بڑھ گئی اس وجہ سے اس کی قیمت نیچے آگئی جو چاول پہلے سو روپے میں ملتا تھا اب دو سو روپے میں مل رہا ہے اب اس میں ایک بات ضروری ہے کہ مجودہ دور میں پیسوں کی تقسین بھی برابر نہیں ہے کوئی کروڑ پتی ہے تو کوئی لک پتی ہے اور کوئی ایسا بھی ہے جس کے لئے ہزار روپے بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں اوپروری مثال ذرا ذہن میں رکھ کر سوچیں اگر امیر کے پاس دو سو آگئے ہیں اور غریب کے پاس سو کی بجائے بیس روپے ہیں اور کھانا اس میں بھی کھانا ہے تو امیر تو دو سو روپے میں بھی ایک کلو چاول ہرید لے گا لیکن غریب بیس روپے میں کتنے چاول خرید سکے گا وہ تو پھر مہنگائی کا رونا روئے گا اور اس سارے معاملے میں قصور کس کا ہے گورنٹ کا جس نے پیداوار کے حساب سے روپے چھاپنے کی بجائے زیادہ پیسہ چھاپ کر مہنگائی میں اضافہ کر دیا ویورز پچھ عرصے پہلے زمبابوے کے صدر کو ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ زیادہ روپے چھاپ کر اپنی عوام کو میر کر لوں لیکن یہ اس کی بے وکوفی ثابت ہوئی زمبابوے کے لوگوں کو ایک بریڈ کے لیے ملین ملین زمبابوے کی کرنسی میں ادا کرنا پڑے تو ویورز آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو کو مطلق اپنے ویوز دینا نہ بھولئے گا تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی اور انفارمیٹیوز لاتے رہیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھے